اسلام کے فاتحہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صبح پر الگ افسر بھیجے چنانچہ فلسطین حضرت عمار بن آس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لئے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے جرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا عیسائی گلہ بند ہو کر لڑتے رہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیت المقدس کا رکھ کیا عیسائیوں نے حمد حار کا صلاح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بزادتے خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی جابیاں ان کے حوالے کروں گا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی ازادی آپ کی تشریف آوری پر محقوف ہے امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد اس مشاورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپرا نائے مقرر کر کے رضی اللہ عنہ سولہ ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لئے روانہ کیا ایک اونٹنی اس پر دو تھیلے ایک میں ستو دوسرے میں خجورے اور ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے یہ انصاف کے خلاف ہے دورانے سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام بارے بارے اونٹ پر سواری کرتے رہے مقام جابیہ میں عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی سب سے بڑے ایسائی پاتری سفر یونس کے ایلچی بھی جابیہ پہنچ گئے بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا بڑے بڑے موزی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دستقات ہوئے بیت المقدس شہر کے بار حضرت ابو بیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ ایسائی اس لباس میں دے کر کیا کہیں گے انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پشاک پیش کی اور عرض کی یا امیر المومنین یہ لباس تبدیل کر لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بکشی ہے پشاک و عالی سواری کی بدولت نہیں ہمارے لئے اللہ کی بکشی عزت کافی ہے بیت المقدس کے پاتری سفر یونس کا خیال تھا امیر المومنین کا لاؤ لشکر پر شکوا ہوگا اور دور سے نظر آئے گا مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹا ہے ان کی طرف آ رہا ہے دوسرا نکیل پکڑے آکے چل رہا ہے ان کا خلیہ دیکھنے کا تھا پھٹے جوتے بالوں پر گھردوں گبار پیمر لگا کرتا پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المرتب فاتحہ جس نے سلطنتے روم اور فارج جیسے تخت و تاج کو فتح کیا یہ وہ نہیں ہو سکتا کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے وہ اپنی بات زبان پر نہ لاسکا امیر المومنین اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرما روا کے لیے دروازے کھول دئیے شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتحہ بیت المقدس ہیں حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے نواز کا وقت ہو گیا ایسائیوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نماز پڑھنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مجزی میں تبدیل نہ کر دیں گرجے سے باہر نکل کر نماز عدا کی اس مقام پر ایک مسجد تمیر ہوئی جو مجزید عمر کہلائی ایک دن نماز کے وقت حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترخواست کی کہ آج ازان دو حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عظم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لئے ازان نہیں دوں گا لیکن آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بجاہ لاؤں گا ازان دینی شروع کی تو صحابہ کو اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت یاد آ گیا اور اکتاری ہو گئی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہچکی لگ گئی اور دیر تک ایک عجیب اثر رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس وافظی پر مفتوحہ علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی چنانچہ انہوں نے مدینے کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان استقبال کیا اور یوں تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا